بسم اللہ الرحمن الرحیم ظالم کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مظلوم کے آثار کو ختم کیا جائے آج کے اس دور میں تنہائی گربت اور مظلومیت شیعت کی میراس بنی ہوئی ہے کہ ساری دنیا آج شیعت سے رکابت کرنے کے لیے امادہ ہے آل سعود وہ حکومت ہے جو بریڈش کی پشت پناہی سے اس نے ایمہ معصومین کے خبور کو ان کے روزے کو ڈھا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ شیعت سے ان کی شناخت حاصل کر لی جائے کیونکہ ہر قوم کی شناخت اس کے آثار سے ہوتی ہے ایڈنٹیٹی روزے چائے وہ نجف کربلا کاظمیہ سامارا مشہد دمش بخی روزے رسول یہ سب ہماری شناخت ہیں جب تک یہ شناخت باقی رہے گی اسلام سر بلند رہے گا یہ شناخت صرف شیعت کی نہیں ہے یہ شناخت عالم اسلام کی شناخت ہے یہ خدای شناخت ہے شناخت ہے کہ خدا اس کے ذریعے سے اپنے دین مبین کو لوگوں کے درمیان آشنا کروایا یہ شریف ترین زمینیں ہیں دنیا کی یہ مقدس ترین روزے ہیں اس کا احترام صرف شیعوں کے دلوں میں نہیں بلکہ عالم انسانیت کے دلوں میں پل رہا ہے اس احترام کو ختم کرنے کے لیے 1925 یا 26 جو 1344 ہجری قمری میں عبدالعزیز ابن سعود نے بریڈش کی پشت پنائی سے ان روزوں کو ڈھا دیا صرف ان مرقدوں کو نہیں بلکہ جو جو آثار اہل بیت سے رب تھے جیسا مساجد خطبخانے آثار فرنگی ان سب کو ختم کیا صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کے دلوں سے دین مبی نے اسلام کی اسلام کو باہر نکال کر عموی اسلام کو اندر ڈالیں ان کے دلوں میں پیدا کریں تاکہ لوگ عموی اسلام کو سمجھ سکیں آس اسلام عدالت کا مظہر ہے اور دنیا کے اندر عدالت ختم ہو چکی ہے اور جب تک عدالت کے معنی و مفہوم لوگوں کے دلوں میں رہے گی یہ اسلام کی پیروی کریں گے اس لیے انہوں نے یہ سازشیں رچائیں آج دنیا شیعت کا نہیں بلکہ دنیا انسانیت کا دل انہوں نے توڑا ہے یہ نازبہ حرکت انجام دے کر آل سعود یہ سمجھ بیٹھا کہ آل سعود دنیا میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن نہیں ہے ایسا سارے دنیا جانتی ہے کہ آج آل سعود کا کیا مقام ہے اور اسی کے برمقابل دین موبین اسلام کا پرچمدار ولی فقی نے ایک ایسی سٹریٹیجی دنیا والوں کے حوالے کی بلخصوص ایرانی اسلامی انقلاب کے بپا ہونے کے بعد نائنٹی سیون میں جو ساری دنیا کے تواغیت پریشان ہے یہ کونسی سٹریٹیجی ہے دنیا کی سیاست سے ہٹیوی مظلوموں کی حمایت کی سٹریٹیجی ہے رسول کے دور کو لوٹانے والی سٹریٹیجی ہے عدالت کو قائم کرنے والی سٹریٹیجی ہے مظلوموں کی حمایت والی سٹریٹیجی ہے اس سٹریٹیجی کو اس طریقے سے بیان کیا کہ دنیا شیعت دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ انسانیت کی دنیا اس سٹریٹیجی کے خریدار ہو گئے جو دشمن اپنے موں کے ذریعے سے جو روشن شدہ شراب دیتے اللہ نے روشن کیا اس شراب کو پھونک مار کر بجانے کی کوشش کی یہ بھول چکے تھے کہ اس شراب کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے کیونکہ یہ خوران کی سیاست ہے اللہ نے اس شراب کو روشن رکھنے کا وعدہ کیا ہے یعنی کیا مطلب اس دین کو روشن رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہ وہ دین ہے جس کے اندر جذابیت پائی جاتی ہے لوگوں کو اپنی طرف پھینچتی ہے انہوں نے بقی کے مرغت کو بقی کے روزے کو ان اعدام کر کر آل سعود نے یہ تصور کر لیا کہ جہان اسلام اب ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے ہمیشہ ان کا کیلکولیشن غلط رہا ہے حتی خاسم شہید حاج خاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہی آل سعود تھا جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ خاسم سلیمانی کے بعد اب دنیا میں آرام نظر آ رہا ہے غلط کیلکولیشن بقی کے انہتام کے بعد ان کا تصور یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہماری حکومت آسان ہو چکی ہے بلکہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہی بقی شہید شدہ بقی آج دنیا کے دلوں کے اندر روشن ہے یہ شہید شدہ قاسم سلیمانی بل زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرہ بن چکا ہے آل سعود کے لیے یہ نعرہ آل سعود یاد رکھیں جو قدس فورز کا نعرہ تھا سپاہ کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی نماز زور کرولہ میں پڑھیں گے اور نماز مغرب بخی میں پڑھیں گے وہ دن زیادہ دور نہیں ہے دنیا اسلام کو میں یہ نصیت کرتا ہوں اپنی آنکھیں کھولیں مسلمانوں خوشیار ہو جاؤ آل سعود مسلمان کا جو خلیفہ بننا چاہتا ہے یہ شیطان ہے جو خلافت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اس کا کام تفریخہ پیدا کرنا ہے اس نے انحرافی ایجنڈے کو صرف حجاز کی سرزمین پر نہیں بلکہ عراق کی سرزمین پر بھی اس نے ایمپلیمنٹ کیا سیریا میں ایمپلیمنٹ کیا فلسطین کے مقابل میں یہود کی اس نے نسرت کی اور کہا کی اسرائیل کی مدد واجبات میں سے ہے وہبیت کو ترویج کی پیٹرو ڈالرز کو خرچا انفلوینس کو خریدا عراق کے اندر نامنی پیدا کیا سیریا کے اندر نامنی پیدا کیا آل سعود امریکہ اور اسرائیل بے حساب لوگوں کے خون کا ذمہ دار ہے شہریں جو برباد کیے گئے تھے وہ شہر جو سیریا کے اندر عراق کے اندر جو برباد کیے گئے تھے ان سارے کے سارے شہروں کی بربادی کا ذمہ دار آل سعود اسرائیل اور امریکہ کے کریڈٹ میں داخل ہے انہوں نے ہمیشہ تفرخے سے کام لیا مسلمان کو مسلمان سے لڑایا شیعہ کو شیعہ سے سننی کو سننی سے مسلمانوں کو نان مسلمز کے ساتھ اور ہمیشہ قرآنی ایڈیولوجی کے خلاف انہوں نے عمل کیا قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناو لیکن یہ سعود آل سعود امریکہ اور یہود کو اپنا سرپرست بنایا ظاہراً قابے کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے ظاہراً مدینے کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے لیکن اس کے روح اور رگوں کے اندر شیطانی خون دوڑ رہا ہے یہ بھول چکا ہے کہ ہمیشہ خدای سیاست کامیان ہونے والی سیاست دوستو میں ہر ایک سے مخاطب ہوں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی اپنے آنکھوں کو کھولو دیکھو یہ کس شیطان شیطانت کے مظہر ہیں وہ قوم جو یمن کے اندر حملہ کرے بچوں کو شہید کرے شیرخار بچوں کو شہید کرے عورتوں کو شہید کرے ہسپٹلز میں مارے دودھ کی فیکٹریز پر مارے وہ قوم اسلام کی کسٹوڈین نہیں بن سکتی آل سعود اسلام کی کسٹوڈین نہیں بن سکتے یہ قاتل ہیں ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ان کے گھروں کے اندر ان کے محلوں کے اندر صرف ختل و خون کی سازشیں رچائی جاتی ہیں ان کا حدف مخدس زمینوں کے اوپر خون ریزی کرنا ہے ان کا حدف لوگوں پر حکومت کرنا ہے ان کا حدف اسلام نہیں ہے اسی کے بر مقابل ان کی کمر کو توڑنے کے لیے اللہ نے امام برحق امام دوان اربعہ انالہ الفیدہ کے اس نیابت میں ایک حکومت دیا فخی کی حکومت دیا جسے ولایت فخی ہم کہتے ہیں جس کے وجود ببرکت کے ذریعے سے آج اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہماری ایڈیالوجی اس آل سعود کو آل سعود کی ایڈیالوجی کو انقریب خورت کرے گی وہ جو سربازان اسلام جو دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ جرسولم یعنی بیت المخدس سے دور تھے آج صرف ایک سو پچاس کلومیٹر دور ہیں کتنا نزدیک ہو چکے ہیں ہم لوگ فتح اسلام آج خیبر بھی فتح ہونے کا وقت ہے اور آج فتح مکہ کا بھی وقت ہے کیونکہ خیبر بھی فتح ہوا اسلام کے ہاتھ پیغمبر کے دست مبارک سے امیر المومنین کے دست مبارک سے خیبر بھی فتح ہوا اور فتح مکہ بھی ہوئی اور انخریب وہ زمانہ چندان دور نہیں ہے کہ آج دین مبین اسلام ان خیبر کے کلوں کو ان خیبر کے پیکس پر اپنا پرچم لہرائے گی اسرائیل کو اس منطقے سے نکال کر پھینک دیں گے اور انخریب مکہ کی طرف جائیں گے اسی طریقے سے فتح مکہ ہوگا آج اس طریقے سے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے دست مبارک سے ہوا کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے بس آپ لوگ اس دن کو زندہ رکھیں آپ لوگ اس دن کے اندر اس سیاست الہی کے ذریعے سے روشن بین رہے کہ معلوم ہو کہ دشمن کیا کر رہا کیسے منصوبے بنا رہا ہے تاکہ اسلام نعبود ہو جائے نہیں یہ دور اسلام کی کامیابیوں کا دور ہے یہ دور اسلام فتح کے پیکس پر پہنچے گا ساری دنیا دیکھے گی جیسا دیکھ رہی ہے کس طریقے سے آج ایران امریکہ کو تماشے مار رہا ہے سینکشنز توڑ رہا ہے آج امریکہ کچھ نہیں کر سک رہا ہے میں امام خمینی کے جملے کے ساتھ یا دیہانی کے ساتھ میں اس ارائیس کو ختم کرتا ہوں امام خمینی نے فرما یا ایمان مضبوط ہے مضبوط رہے گا اور یہ اسلام صحیح و سالم اس کے وارث یعنی امام زمان ارواح انہال الفیدہ کے دست مبارک تک پہنچے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ